جناب عباس کی عصمت کے سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عباس کا درجہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہے لیکن معصوم سے کم بھی نہیں ہے اس کی تھوڑی سی بعض لوگوں میں جو یہ شباہ پایا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح حل کہا جاتا ہے سوال چکے ہیں انتہائی اہم ہیں دیکھیں ہاں عصمت کے باپ میں دو چیزیں ہیں ایک عصمت کہی جاتی ہے منصبی اور ایک عصمت کہی جاتی ہے رتبی اور دونوں میں فرق ہے عصمت منصبی یہ ہوتی ہے کہ جس کو خالق کائنات منصب دیتا ہے جس کو نبی بنا دیتا ہے رسول بنا دیتا ہے امام بنا دیتا ہے یہ ہیں منصب ذمہ داریاں پوسٹ اہدا اس لئے قرآن میں لا ینا لو اہدی عوالمین یہ میرا منصب ہے میری پوسٹ ہے میری ذمہ داری ہے ظالموں تک نہیں جائے گا اور میں نہیں دوں گا کسی ظالم کو یہ منصب ہے خب جب منصب دیا نبوت رسالت امامت تینوں منصب دیئے خب منصب دیا ہے ہدایت کے لئے اور جب ہدایت کے لئے آئے گا تو اس کے کردار میں اس کے دامن میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے اس منصب کے سائے میں خدا عصمت بھی دے دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عصمت خدا نے دی ہے کیوں دی ہے چونکہ منصب دیا ہے اور منصب کا لازمہ ہے کہ عصمت ہونی چاہیے اس کے لئے ضروری ہے البتہ وہ بھی تین مقامات پہ ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ اللہ سے پیغام لینا ہے پیغام لینے میں معصوم ہو دو اللہ سے پیغام لے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے اس مرلے میں بھی معصوم ہو اور دوسرا یہ پیغام بشریہ تک پہنچانا ہے اس مرلے میں بھی کیا ہو معصوم ہو اس کو کہا جاتا ہے عصمت منصبی یعنی کسی جگہ بھی گڑھ بڑھ کا کوئی اندیشہ وہ شفاف ہوتا ہوا وہ بشریہ تک پہنچ جائے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عصمت نہ ہو اور یہ سارا سلسلہ کاملاً محفوظ طریقے سے بشریہ تک پہنچ جائے پس عقل یہ کہتی یہاں پہ اس شخص کو معصوم ہونا چاہیے جو منصب کے سائے میں اللہ سے لے کر بشریہ تک پہنچاتا ہے اب آئمہ تاہرین کی زندگی میں چونکہ امام تھے یا بعض رسول تھے یا بعض انبیاء کے اس سلسلے میں آتے تھے تو چونکہ یہ مناسب الہی لے کر آتے تھے تو عصمت بھی ان مناسب کا لازمہ ہے پس جو نبی ہوگا معصوم ہوگا جو رسول ہوگا معصوم ہوگا جو امام ہوگا معصوم ہوگا اس عصمت کو کہا جاتا ہے عصمت واہبی یا عصمت منصبی یہ عصمت خدا دیتا ہے محفوظ بھی وہ خود رکھتا ہے اور ایک ہے عصمت رتبی عصمت رتبی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں دو اور دو چار کی طرح ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے پاک ہے یا نہیں معصوم ہے یا نہیں پاک ہے اس لئے آپ جب بچ میں بچ میں نہیں میں جب انسان آتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اگر کوئی کسی کو ڈانٹ دے تو کیا کہتے ہیں معصوم کو آپ نے یوں کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے پاک ہے معصوم ہے اب فرق یہ ہے کہ یہی عصمت اگر ہم نے بڑے ہو کر محفوظ رکھ لی اس عصمت کو عصمت و رتبی کہا جاتا ہے اب وہ غیر معصومین کی دنیا میں ان کا کمال یہ تھا کہ جس طرح خدا نے ان کو پاکیزہ دنیا میں بھیجا پاکیزہ اسلاب میں رہ کر انہوں نے تربیت پائی اور پاکیزہ تربیت کے سائے میں انہوں نے اپنے نفس کو آلودہ نہیں کیا اور نہیں ہونے دیا اور آخری وقت تک کہاں پہ رہے اسی مقام تحارت اور پاکیزگی پہ باقی رہے جس پہ خالق کے کائنات نے ان کو دیا تھا اسے کہا جاتا ہے عصمت رتبی یعنی اس عصمت میں خود اس شخص کا رول ہے اس کا اپنا عمل ہے اس نے آپ کو محفوظ رکھا ہے آلودہ نہیں کیا ہے اور یہی اس کا آلودہ نہ رکھنا یہی کمال ہے اس کے لیے اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ عصمت رتبی اور عصمت منصبی میں کونسی نسبت انسان کے لیے باقی مال ہے کہ وہ جو خود حاصل کرتا ہے اور وہ جو منصب ہوتا ہے اس میں بھی کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو وہاں تک اس نے پہنچا ہے کہ اس کو منصب مل گیا وہ معمولی مقام نہیں ہے وہ بھی مقام اس طرح سے کہ اسی عصمت رتبی کے سائے میں وہ وہاں تک آ پہنچا ہے کہ خالق کے کائنات نے اس کے انتخاب کیا کہ میں اس کو اپنا منصب دے سکتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور میں صلاحیت نہیں ہے اور اس عصمت رتبی کے سائے میں پلس ایک اور عصمت کا اضافہ کر دیتا ہے خدا جس کو کہتے ہیں عصمت منصبی یا عصمت اہدئی یا عصمت وہ جو واہبی ہے جو خداوند عالم دے دیتا ہے منصب کے سائے میں پس یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہو امام ہو اس کے پاس کتنی عصمتیں ہیں دو ایک عصمت وہ جو خدا نے پاکیزہ رکھا اور اس نے اپنے عمل اختیار اور سارے کمالات کو اپنے اختیار سے باقی رکھا یہ عصمت رتبی ہے اور ایک اس عصمت کے سائے میں خالق کائنات نے منصب دیا منصب دینے کے بعد خالق کائنات نے عصمت بھی دے دی اس لئے کہا جاتا ہے یہ عصمت واہبی ہے کسبی نہیں ہے جبکہ عصمت کسبی کیا ہوتی ہے کہ وہی پاکیزگی جو اول خلکر سے انسان کو خالق کائنات دیتا ہے اس کو انسان اپنے کردار کے ساتھ ثابت کرتا ہے محفوظ رکھتا ہے اس کو عالودہ ہونے نہیں دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے عصمت رتبی مرتبہ اور کمال کے جو خود انسان اپنے عمل اصال مارفت کے سائے میں بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے اور خالق کائنات کے قریب ہوتا جاتا ہے جناب ابباس علیہ السلام کی عصمت رتبی ہے منصبی نہیں ہے پس منصبی یعنی نبوت نہیں تھی ان کے پاس رسالت نہیں تھی امامر نہیں تھی در اینحال کوئی گناہ بھی ان کی زندگی میں نفقت گناہ آپ یہ کہیں کہ تصور گناہ بھی نہیں تھا خب یہ تصور گناہ بھی جب نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ پاک و پاکیزہ ہے اور اس کی شہادت خود معصوم دیتا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ خب جناب زینب نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ امام ہیں لیکن امام زمان اس زمانے کا اس وقت کا امام کیا فرماتا ہے یہ سند ہے اسمت کی یعنی آپ علم لدنی کی مالک ہو عالمہ ہو لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے کہاں سے لیا ہے مقام لدن سے علم کو لیا ہے اور مقام لدن سے کون لے سکتا ہے کہا جو پاک و پاکیزہ ہو قرآن نے ذکر کیا جو مقام لدن سے جا کر علم کو لیتا ہے اس کے لئے شرط قرار دی قرآن نے کہ وہ تاہر ہونا چاہیے پاک و پاکیزہ ہو ذرا برابر اس کے اندر آلودگی نہ ہو اور یہ ممکن ہے انسان کے لئے اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ درجہ کہ جو جناب عباس جس کے اوپر فائز ہیں اس عسمت رتبی کے سنسلے میں یہ دروازہ انسان کے لئے کھلا ہے کھلا ہے جبکہ بعض لوگ چکے یہ کہتے ہیں کہ مقام عمل جب آتا ہے ماف کی جگہ جب مقام عمل آتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں امام علیہ کہاں ہم نہ یہ تو آپ نے آپ کو دور بگانے کی بات ہے لیکن یہ غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی اس مرتبہ وہ فائز ہیں معصوم ان کے لئے مداخان بن جاتا ہے سناخان بن جاتا ہے پس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عباس کیا ہے معصوم لیکن نہ اسمت منصبی نہ اسمت وحبی بلکہ اسمت قصبی ہے جو خود اپنے کمال کے ساتھ اور خب اپنے ارادے اور اختیار اور عقل کی روشنی میں اپنے وجود کو ذرہ برابر آلودہ نہیں ہونے دیا اور یہی اسمت کا معنی ہے اسمت کا معنی ہے محفوظ محفوظ کس سے رکھنا ہے تمام تر آلودگیوں سے محفوظ رکھنا ہے تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے حتیٰ فکرِ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اب فکرِ گناہ سے جناب عباس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جس کے لئے کہا کیوں اس کا مطلب ہے کہ مقام اسمت ہے یہ مقام اسمت رتبی ہے کہ جو خود انسان اپنے ارادے البتہ اس کے لئے تربیت یقیناً ہے معصوم کی آغوش یقیناً ہے معصوم کا لطف و کرم یقیناً شامل حال ہے اور چند طرف سے معصوم کا ارتباط ہے سایہ ہے والد کی طرف سے الگ بھائی کی طرف سے الگ بڑے بھائی کی طرف سے الگ اور پھر بطیجوں کی طرف سے الگ یعنی پورا ہے کہ حسار ہے اسمت کا جس حسائے میں جب پروان چڑھتا ہے جناب عباس بن جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ